اس کو دش اوٹ کرتی ہوں کھیر میں نے ایک باول میں نکالی ہو رہی ہے میں نے گارنیش کے لیے میں نے کجورے لی ہیں اسلام علیکم میں ہوں شیدہ شیزادی ویلی شیف کچن کی طرف سے سب کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو آج میں آپ کے لیے میٹھی ڈش لے کر رہی ہوں تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے اور میرے اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ لائک کریں تو آئیے چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں میں نے ایک کلو دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اب میں بوائل کروں گی اور یہ میں نے لیا ہے لازیزہ فننی کا میں نے ایٹ لیبہ لیا ہے دودھ بوائل ہو چکا ہے اور میں اس کو میڈیم فلیم پر میں نے کر دیا ہے اب میں اس کے اندر ایک لازیزہ پیکٹ کا اس میں میں پھرا پیکٹ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اب میں اس کو آہستہ آہستہ چمچھ ہلا دی جاؤں گی اس میں اس کے اندر گری بادام چینی ہر چیز اس میں ایٹ ہوتی ہے ہمیں ایکسرا ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے اگر آپ اپنی مرضی سے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں اب میں تھوڑی سی ایٹ کروں گی 3 سے 4 ٹیبل سپون اس میں میں ملائی ایٹ کروں گی اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے ہلا دی جاؤں گی اور اب میں اس کو فلیم کو میں لو کر دوں گی اور اب میں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کوکونٹ پاوڈر وہ اس میں ایٹ کروں گی اور اس کو اسی طرح آہستہ آہستہ اس کو میں مکس کروں گی اور شمچ کو ہلا دے جاؤں گی آپ نے بھی اس کو اسی طرح آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ جیسے فننگ گاڑی ہونی شروع ہو جے تو نیچے لگنے لگ جاتی ہیں ہم نے اس کو نیچے نہیں لگنے دینا تاکہ ہماری ٹیسٹ میں کھانے میں فرق نہ آئے یہ لذیزہ فننی بہت ہی جیٹ پر بن جاتی ہے آپ ملائی کی جگہ آپ اس میں کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اس میں ہر چیز آل ریڈی اس میں ایٹ ہے اور اب میں اس کے اندر جس ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چینی ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ چینی جو ہے اس میں تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے اگر آپ لائٹ پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ بلکل نہ ڈالیں لیکن میں اس میں تھوڑی سی چینی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ جو میٹھا ہے وہ تقریباً فل ہو نہ زیادہ تیز ہو نہ ہی زیادہ لائٹ ہو اور سوڑی ڈش میں جو میٹھا ہے وہ لائٹ بھی اچھا نہیں لگتا آپ اس کو اپنے مرضی سے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو تھوڑی سی میڈی مانچ پہ پکاؤں گی اور یہ دیکھیں کھیر جو ہے ہماری فرنی بہت اچھے سے ہو چکی ہے گاڑی اور اب میں اس کو پانچ منٹ تک اس کو تھنڈا کروں گی فلیم کو آف کر دوں گی اور اب میں پانچ منٹ تک اس کو اوپر ہی رہنے دوں گی ہلکا سا اس کو کور کر دوں گی کھیر جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں کھیر میں نے ایک باول میں نکال لی اور یہ میں نے گارنیش کے لیے میں نے کھجورے لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے کشکی ہوئے میں نے بادام لیے ہیں اور آپ چاہیں تو کھجورے لے سکتے ہیں اگر آپ کا مائنڈ ہے تو لے سکتے ہیں ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں میں بادام ڈالوں گی اور ساتھ میں میں اس میں کھجورے بھی اٹ کروں گی تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری فرنی بہت زبردہ سی ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو کو پلیس زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ میری غیرانہ میری ویڈیو آپ اور آپ کے فرنڈز دیکھ سکیں اپنی دعا میں یاد دیکھئے گا خدا حافظ